اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں کہ الگوریدم ہوتا کیا ہے کیونکہ مات لیب پروگرامنگ میں جو ہے مات لیب سافٹوئر میں ہم کافی پلیسز پہ یہ ورڈ یوز کر چکے ہوئے ہیں تو آج کے لیکچر جو ہے وہ اس پہ ہم بریفلی جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ ہمارے پاس ہوتا کیا الگوریدم اس کو میں آپ کو تھرور این اگزامپل اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا نمیریکل انیلیسز میں بہت سی جگہوں پہ آپ سٹیپ بے سٹیپ کلکولیشن کرتے ہیں کیونکہ سٹیپس کو گرا فالو نہیں کریں گے تو آپ کی کلکولیشن خراب ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ کلکولیشن کرنی ہوتی ہے تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کا الگوریدم اپلائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی لینگویج میں ہم خود ہینڈ ریٹن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنی لینگویج کو خود ہی انڈرسٹین کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم اپنی ہی لینگویج میں اس کو ڈیٹیل میں بتا رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس پروسیجر ہوتا ہے اسی طرح جب بھی ہم گراف کو پلوٹ کرتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ پہلے پلوٹنگ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم فانکشن لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ویلیوز لکھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ڈومینیا ویلیوز گیون ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی فانکشن گیون ہوتا ہے کچھ سکیل گیون ہوتا ہے کہ اس سکیل کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم اس کو ڈرا کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم کہیں نہ کہیں الگوریدم اپلائے کر رہے ہوتے ہیں الگوریدم means step by step calculation کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اس بات سے کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ بہت سے بچوں کا یہ ایشو تھا کہ الگوریدم میں کورڈنگ میں یہ چیزیں کیا ہیں کہ اگر ہمارے پاس question آجے کہ اس چیز کا آپ نے الگوریدم لکھنا ہے یا پھر اس چیز کی کورڈنگ لکھنی ہے تو اس میں ہم کنفیوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو clear کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ الگوریدم basically step by step calculation ہوتی ہے step by step calculation کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے first step کو follow کرنا ہے اگر آپ اس کو follow نہیں کرتے تو آپ کا second step یہاں تو آپ اس تک proceed نہیں کر سکیں گے یا پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ الگوریدم basically step by step calculation ہے ٹھیک ہے تو کورڈنگ اب کیا ہوتی ہے دیکھیں کورڈنگ کیا ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کچھ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ steps کو follow کرنا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی ہم commands وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر programming وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں basically ہم اس کو coding کہہ سکتے ہیں الگوریدم اور coding جو ہے وہ ان میں کوئی major difference نہیں ہے coding کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس software میں work کر رہے ہیں اسی کی language میں اس کو بتانا ہوتا ہے الگوریدم جو ہے وہ بھی basically step by step calculation ہوتی ہے coding جو ہے وہ بھی step by step calculation ہوتی ہے ٹھیک ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جس software میں ہم operate کر رہے ہوتے ہیں اسی کی language میں ہم اس کو جو ہے وہ explain کرتے ہیں یا لکھیں گے تو ہی وہ understand کر سکے گا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ہم کچھ places پہ یا کچھ subjects میں ہم function کا word use کرتے ہیں کچھ میں mapping کا word use کرتے ہیں ان میں ویسے تو کوئی major difference نہیں ہے لیکن ہم according to subject جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ vary کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس میں بالکل confuse نہیں ہونا اگر آپ کو آج ہے کہ integration double integral اس کو evaluate کرنا ہے اس کی coding لکھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو آج ہے کہ اس کا algorithm لکھیں graph آپ نے plot کرنا ہے دو graph plot کرنا ہے یا پھر ایک ہی graph پہ دو graph plot کرنا ہے یا different graph windows میں plot کرنا ہے تو وہ اس کا algorithm کیا ہوگا اس کی step by step calculation کیا ہوگی اسی طرح سے اگر ہم algorithm کی بات کریں loops ہمارے پاس یہ بھی بہت اچھی example ہے یہاں پہ ہم نے کیا ہوئے بہت سی commands use کی ہوئے ہیں already ہم discuss کر چکے ہوئے ہیں اس میں ہم نے break کی command use کی تھی ہم نے continue کی command use کی تھی اور بھی بہت سی commands use کی تھی اسی طرح اگر آپ کے پاس x کی کچھ variation آجے if i suppose یہ ہمارے پاس one to ten ہے اور اس میں gap کیا ہے one کا ہر next value جو ہے وہ one add کرنے سے آ رہی ہے اور اگر آپ نے جو ہے وہ plot کرنا ہے y is equal to x square کو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے loop start ہی نہیں کی اور آپ اس کو break کر دیں نہیں کر سکتے نا کیونکہ اس کا proper جو ہے اس کے steps ہیں جب تک آپ اس کو follow نہیں کریں گے نہ تو آپ کی loop work کرے گی اور نہ ہی آپ کے calculations exact ہوں گی ٹھیک ہے تو ان باتوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ loop start ہی نہ کریں اور اس پہ start میں لکھ دیں end loop نہیں ہو کر سکتے نا کیونکہ steps کو follow کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے column use کیا column کے usage سے related ہم already ڈیٹیل میں discuss کر چکے ہوئے ہیں تو اس لئے میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا اس کا next اگر آپ میرے خیال میں کیا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہم نے دو تین examples کے through اس کو discuss کیا اسی طرح سے اگر آپ graphs کی بات کریں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ labeling جو ہے وہ سب سے پہلے کر دیں اور آپ access ہی mention نہ کریں یا پھر آپ جو ہے وہ پہلے graph draw کر دیں values ہی بعد میں دیں ٹھیک ہے کیونکہ جب تک ہمارے پاس values نہیں ہوں گی ہم graph draw نہیں کر سکتے اور جب تک ہمارے پاس graph نہیں ہوگا ہم labeling تو کر ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے جب تک ہمارے پاس graph نہیں ہوگا ہم title کیسے دیں گے graph کا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ step by step calculations سے related ہیں یہ algorithms کو فالو کرتی ہیں coding کو فالو کرتی ہیں coding کیا ہوتا ہے coding جو ہے وہ بھی basically step by step calculations ہی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ ہم software سے deal کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کے according ہوگی تو یہاں پہ آپ نے اس بات کا لازمی خیار رکھنا ہے کہ اگر آپ کو آج ہے کہ coding آپ کر رہے ہیں یا پھر اس کا algorithm لکھیں تو آپ نے اس سے confused نہیں ہونا آپ نے confidently اپنے according جو آپ کو کروایا گیا ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو explain کرنا ہے ٹھیک ہے coding کہا جائے algorithm کہا جائے programming کہا جائے کہ آپ نے اس کا program mention کرنا ہے تو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے thank you so much اس کو پڑھیں یاد رکھیں ٹھیک ہے �